بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان دو ہزار اکیس آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا یعنی جو منتخب آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دوسرے پارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے کہ بیت المقدس سے قبلے کو چینج کیا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف اس پر یہود و نصارہ نے بہت شور مچایا کہ انہوں نے تو قبلہ ہی چینج کر دیا تو بتایا گیا کہ تم امت معتدل امت ہو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہو کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ کے علم میں اصل قبلہ جو پہلا قبلہ تھا وہی تھا مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور بتایا گیا تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے تو اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف بھیرو گے نماز کے وقت میں یہود و نصارہ کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا گیا بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اس پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ سبر کرو اور سبر کا طریقہ بتایا سبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو سبر کرو اور نماز پڑھو اس سے تمہارے لیے جو پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہوگا اور اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی کہ جب انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ بہترین دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم سب نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے تو اللہ ہمیں اس مسئیبت کا بہترین بدلاتا فرماتے گا صفہ اور مروہ کے بارے میں بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ اس میں سعی کرنا شہز زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تو اللہ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے صفہ اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں جب بھی حج یا عمرہ کرو تو صفہ اور مروہ کی سعی کیا کرو اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتائی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّلِّ وَالنَّهَارِ زمین آسمان کے بدلے میں دن رات کے اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کیا کرو جیسے خود سے کسی حرام کو حلال کرنا برا ہے ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی برا ہے قلو من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رز دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو مچھرکین کی طرح یہ حرام وہ حرام خود سے نہ کر دیا کرو حلال و حرام کی فیصلے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے انہوں نے تورات اور انجیل کی آیات لوگوں سے چھپائی ہیں جس میں خاص طور پر وہ آیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں تھی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی نظر میں اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الاخر ایمان اللہ و آخرت پر اللہ پر اور آخرت پر اور آت المال علا حب بھی یہ آیت بہت اہم ہے کہ اسلام کا اللہ نے خلاصہ پیش کر دیا کہ پہلے اپنے ایمان کو درست کرو اور پھر مال دو اللہ کی محبت میں رب القربہ والیتامہ والمساکین ومن السبیل مسافروں کو یتیموں کو مسکینوں کو جو مستحق مانگنے والے ہیں ان کو اور گردنِ آزاد کرانے والوں کو اور نماز قائم کرو زکاة دو جب ایگریمنٹ کرو تو اس ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو اور تنگی اور مسئیبت اور میدانِ جہاد میں سبر سے کام لیا کرو اللہ فرماتے ہیں اولائک الذین صدقو یہ لوگ جن کے اندر یہ ایکوالیٹیز ہیں یہی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں فوجداری خوانین بھی بتائے گئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے ہاں اگر مقتول کے وارث ماف کرنے تو ان کی طرف سے نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکو میں یعنی اسی پارے میں روزوں کو بھی رمضان کے روزوں کو بھی فرض کیا کہ تم پر رمضان کے روزیں فرض ہیں سوائے مسافر اور مریض پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور اعتقاف تقاف کے حکام بھی بیان کیے گئے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دوسرے کا مال کھانے سے ہمیں منع کیا خاص طور پر وَتُدْلُو بِهَا الَّلْحُکَامِ فرمائے کہ حاکموں کو رشوت دے کے اپنے حق میں ناجائز فیصلے مت کروایا کرو اس کا بھی اللہ نے حکم دیا جہاد کا بھی حکم دیا اور اللہ نے فرمایا کہ مشرقین مکہ جو کہتے ہیں کہ ہم محترم مہینے میں لڑتے نہیں ہیں تو یہ یعنی مسلمان اشہرِ حرم میں چار محترم مہینوں میں کیوں ہم سے لڑ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ لڑائی کی پہل تم نے کیے تو اگر مہینے کا احترام ہے تو وہ دونوں فریقوں نے کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مہینے کا احترام نہ کریں اور آپ حملہ کریں لڑے اور ہم اپنا دفاع نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے انہی اسی پارے میں حج کے حکام بھی بیان کیے آپ حج کے لیے جائیں گے تو کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنی اس میں کوئی فسق و فجور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا یہ حج کے حکام اللہ نے بیان کیے اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ لئی سالیکم جناہن انتبتہو فضل امی ربکم حج کے لیے اگر تم جاتے ہو تو مہا خرید و فروح کرنا تجارت کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے حاجیوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں کچھ حاجی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بس دنیا میں یہ سب کچھ دے دے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کہ دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی چاہیے ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا جن کو نصیحت کی جائے تو بجائے نصیحت ان کو فائدہ پہنچانے کے وہ اور زیادہ تکبر میں آتے ہیں اور غلط بات پہ اور ڈڑ جاتے ہیں فرمایا فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّم ایسے لوگوں کا تو ٹھکانہ جہنم ہے جہنم ہی ایسے بدبختوں کے لیے کافی ہے اہل ایمان کو حکم دیا ادخلو فی السلم کافہ ہے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو اس لیے کہ تمہارے پاس اسلام کی حقانیت کے اتنے دلائل آ چکے ہیں اب کیا چاہتے ہو کہ اللہ خود آسمان سے اتر کے تم سے بات کرے اور بتائے کہ اسلام برحق ہے اس کا کیا انتظار کر رہے ہو بن اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا تذکرہ کی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ بتایا کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں خرش کریں کیا خرش کریں تو بتایا گیا بھئی خرش سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال کرنا ہے قریبی رشداروں کا والیتامہ والمساکین یتیموں کا مسکینوں کا مسافروں کا ان جگہوں پہ تم نے خرش کرنا ہے جہاد کی فرضیت بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں جہاد پسند نہیں ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اس میں تمہارا فائدہ ہو اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہ تمہیں جہاد سے روکتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے جہاد جہشت کر دی ہے لیکن جہاں ان کو موقع ملے گا یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں شراب کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے تھے کہ اس میں تو بہت فائدے ہیں اللہ نے فرمایا اثموہما اکبرو من نفعیہما کہ ان کا جو جوہ اور شراب کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے اگر کچھ فائدے بھی ہوں بالفرض اس میں تو ان میں جو جرم ہے گناہ کی وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے اسی پارے میں اللہ نے مشرق عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی غیر مسلم عورتیں ان سے نکاح کو حرام قرار دیا اور بتایا گیا کہ غلام ایک باندھی ایک کم درجے کی عورت جو مسلمان ہو وہ مشرق عورت سے بہرحال بہتر ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی حیض و نفاظ کے حکام بیان کیے گئے اولاد کی نیت سے آیا کرو یہ جو نسل روکنا ہے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ زمانہ جہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ میں چار مہینے تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا زندگی بھر نہیں جاؤں گا تو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا تو اللہ نے اس کا حکم دیا کہ اب اگر کوئی شخص چار مہینے تک زوجہ کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے یا زندگی بھر نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو چار مہینے کے بعد عورت نکاح سے آزاد ہو جائے گی تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے اس عمل کو ایلہ کہا جاتا ہے تو زمانہ جہلیت میں عورت میں ایک ظلم ہوتا تھا اس ظلم سے عورت کو ظلم عورت سے ختم کیا گیا طلاق کے حکام بیان کیے گئے کہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد مرد کو حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن وہ رجوع اس صورت میں کرے کہ اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا مقصد ہو ظلم کرنا مقصد لاؤ اور پھر خلا کے حکام بھی بیان کیے گئے کہ طلاق کے بعد تو تم عورت سے پیسہ نہیں لے سکتے مگر عورت کی طرف سے اگر طلاق کا مطالبہ ہے تو مہر کی واپسی کا مطالبہ تم اس سے کر سکتے ہو اور پھر حکم دیا گیا اگر مرد تیسی طلاق دے دے تو عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کتی دوسرے مر سے نکاح نہ کرے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہم بسری بھی نہ کر لے پھر وہ اپنی مردی سے چھوڑ دے یا ان کے درمیان علیتگی ہو جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ نے فرمایا پھر عورت کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے بشرتے کہ پھر آئندہ حدود اللہ پر قائم رہے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ طلاق کے بعد عورت کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے اس کا مال ہتھیا لیتے تھے حکم دیا گیا کہ طلاق کے بعد رکھو یا چھوڑو یعنی دو طلاقوں کے بعد اور اس نیت سے اس کو رجوع مت کرو طلاق سے کہ اس کو تم نے نقصان پہنچانا ہے یہ منع کر دیا گیا اور ایک زمانہ جاہلیت میں رسم یہ بھی تھی کہ طلاق کے بعد عورت کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے بعض دفعہ ایک یا دو طلاقیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تو لڑکی کے جو متولی ہیں رشتدار و غیرت کا مسئلہ بنا کے اپنی بہن یا بیٹی کو پہلے شوہر کے پاس جانا نہیں دیتے تو اس کا بھی اللہ نے اس سے بھی منع کیا عورت کو طلاق ہو جائے بیوہ ہو جائے کہیں بھی وہ نکاح کرنا چاہے لا تعزلوہنہ ان کو تم اس سے روک نہیں سکتے ماں کی مدت بیان کی گئی کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلا سکتی ہیں اور لا تزار روالیتن بیولدیہا ولا مولود اللہ بیولدیہا حکم دیا گیا کہ بچے کو نہ ماں کی وجہ سے نقصان ماں کو نہ بچے کی وجہ سے نقصان پہنچائے جائے اور نہ بچے کی وجہ سے باپ کو آج طلاق کے بعد میاں بیوی میں علیتگی ہوتی ہے بچے ایک دوسرے سے چھین لیتے ہیں دونوں میں سے کسی ہے کوئی یقینی نقصان ہوتا ہے اس کی بھی اس آیت میں نفی ہو رہی ہے کہ بچہ دونوں کا ہے تو دونوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بچے کی وجہ سے نہ یعنی باپ پر اتنا خرچہ ڈالے جائے گا کہ اس کی استطاع سے زیادہ ہو اور نہ ماں کی گوز سے بچہ چھین جائے گا یہ جو فقہ کی کتابوں میں تفصیلی حکام ہے اس کے موت کی عدد بیان کی گئی کہ کسی شخص کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ چار مہینے دس دن عدد گزارے اور پھر حکم کو مقرر کیا گیا کہ عدد کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی آپ اس کو نکاح سے نہیں رکھ سکتے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اللہ نے بتایا کہ اگر مہر تیع ہو چکا تھا تو فنس فما فرزتم تو آدھا مہر تمہیں اپنی زوجہ کو دینا پڑے گا اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا تو پھر جوڑا دینا پڑے گا مت تیعوہنہ کچھ سامان دے کر اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا پڑے گا آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکام بیان کیے تعلود کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں کس طرح اللہ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیں پھر تعلود کو ان کا کمانڈر بنایا اور بنی اسرائیل کیسے لے تو لعال سے کام لینے لگے اور تعلود کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غلبہ عطا فرمایا جالود پر اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جہاد سے پہلے تم نے نہر کا پانی نہیں پینا چتنی بھی پیاس لگے ایک چلو پی سکتے ہو لیکن بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا اس گناہ کی نحوست یہ کہ ان میں لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی بہت تھوڑے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ لڑے اور ان میں دعود علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے جالود کو یعنی کافروں کے کمانڈر کو قتل کیا اور اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے پھر بنی اسرائیل کو اس قوم پر جو بڑی سخت قوم تھی بڑی سخت جان قوم تھی ان میں سے کمزور تنین لوگوں کو اللہ تعالی نے اس طاقتور ترین قوم پر اللہ نے غالب کیا اور بتایا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت بیدن اللہ کتنی بار ایسا ہوا کہ کمزور ترین لوگوں کو اللہ نے طاقتور پر غالب کیا ہے اور اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کمزور لوگوں کو جو طاقتوروں سے لڑ رہے تھے ان کی دعا کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں یہ دعا مانگتے تھے ربنا افریغ علینا صبروں و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور ہمیں ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر دے یہ اس پارے کا خلاصہ تھا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں اگلے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا آپ کے سامنے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے